موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگا ہوسٹ اور دوست آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہو آمیر ٹی وی تو دوستو کمرے کے اندر بیٹھ کر ویڈیو بنانے پر میں تھاک چکا تھا تو آج میں نے سوچا کہ دوپ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ویڈیو بنائی جائے تو آج ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اب تک ہمارے یوٹیوب چینل میں نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو کر دو سبسکرائب اور اس کے ساتھ لگا بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مد بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جال سے جال پہنچ سکیں تو چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ پی ایس ایل سیزن سیکس کا پوائنٹ ٹیبل دیکھ لیں جو آپ کو ادھر شو ہو رہا ہوگا تو آپ دیکھ لیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے جی کراچی کنگ عموماً ہر ٹیم نے ایک ایکی میچ اب تک کھیلا ہے تو آج دوسرا میچ شروع ہونے جا رہا ہے تو عموماً ہر ٹیم نے ایک ایکی میچ اب تک کھیلا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی کنگ کے ہو گئے ہیں جی ایک میچ اس کے بعد لاہور کلندر کے بھی ہو گئے ہیں ایک میچ اور اسلام آباد جنائٹڈ کے بھی ہو گئے ایک میچ اور باقی سب ٹیمز کے جتنی بھی ٹیمز ہیں ان سب کے ایک ایک میچ ہو چکی ہیں اور ان میں سے جو تین ٹیمیں آج جیتی ہیں وہ میں آپ کو نیٹ رن ریٹ بتا رہا ہوں یہ آپ کو ادھر شو ہو بھی رہا ہوگا سب سے پہلے کراچی کینگ ہے جو سب سے اوپر ہے اس نے ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ جیتا ہے اس کے دو پوائنٹ ہیں اور 3.06 اس کا نیٹ رن ریٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی لاہور کلندر نے بھی ایک میچ کھیلا ہے اور ایک میچ جیتا ہے ایک میچ کھیل کے ایک میچ جیتا ہے اور اس کا جو رن ریٹ ہے وہ ہے جی 0.73 اور اس کے بعد اگر بات کی جائے اسلام آباد یونائٹڈ کی تو اسلام آباد یونائٹڈ نے بھی ایک ہی میچ کھیلا ہے اور ایک میچ جیتا ہے اور اس کی اگر رن ریٹ کی بات کی جائے تو اس کا رن ریٹ ہے 0.45 اور ان سب ٹیمز کا دو دو ہی پوائنٹس ان کے ہیں اور اب آتے ہیں جی جو آج میچ ہونے جا رہا ہے تو آج جو میچ ہونے جا رہا ہے وہ ہے جو آج کھلے گا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لاہور کلندر کی بات کرتے ہیں تو لاہور کلندر کا جو کیپٹن ہے سویل اختر اس کے بعد محمد حفیظ محمد حفیظ کے بعد سمن پٹیل سمن پٹیل کے بعد جیو ڈینلی جیو ڈینلی کے بعد بین ڈنک جو لاہور کلندر کے وکٹ کیپر ہیں اس کے بعد ونسا ونسا کے بعد راشد خان راشد خان کے بعد فخر زمان فخر زمان کے بعد شاہین شاہ افریدی شاہین شاہ افریدی کے بعد حارس رعوف حارس راوف کے بعد دلبر حسین آج کے میچ میں کھیل سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئٹا گلیڈرییٹر کی بات کی جائے تو کوئٹا گلیڈرییٹر میں آج جو حکمی سکورڈ ہے ان کا وہ ہے جس سب سے پہلے سرفراز احمد جو کوئٹا گلیڈرییٹر کی کپتان ہیں اس کے بعد کرس گیل یہ تو کھیلے گا ہی کھیلے گا اس کے بعد کیمرون ڈیل پورٹ کیمرون ڈیل پورٹ کے بعد آزم خان آزم خان کے بعد ڈیو پلیس ڈیو پلیس کے بعد بین کٹنگ بین کٹنگ کے بعد محمد نواز محمد نواز کے بعد جی ہے جی ٹوم بینٹن ٹوم بینٹن کے بعد محمد حسنین اور آخر میں نسیم شاہ کھیلیں گے تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ آج کے میچ میں کون سی ٹیم جیتے گی اور میں کس ٹیم کے ساتھ ہوں تو وہ ہے جی لاہور کلندر آج کے میچ میں میں لاہور کلندر کے سائیڈ ہوں تو آپ کس کے سائیڈ ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دو لائک اور شیئر کرنا بھی اگر آپ چاہو تو آپ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھے اچھی اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جا سے جال پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے موسیقی